اسلام علیکم کہ ابھی نہیں ہم نے دیکھا سب سے ابھی میں تو چادر پرویز اللہی کی بیگم کی بات کروں گی کہ وہ تو صرف پرچے پیپر جمع کر آنے گئی تھی ان کا تو سیاست دیکھا جائے تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں جو ان کا بیان آیا جس طرح سے سب سے جن کی تکلیف مجھے محسوس ہے کہ ان کے اپنے بڑے بھائی ان لوگوں کے ساتھ انبولت ہیں جو لوگ ان کے ساتھ اس بات سے جو مجھے تکلیف ہوئی ہے نا کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے عورتوں کے پر اس ملک میں بلکل یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ فستائیت میں اس حد تک چلے جائیں کہ یہ نہ صرف یہ کہ وہ خاتون ہے ساتھ میں یہ کہ آپ کا اتنا قریبی رشتہ بھی ہے تو آپ اس کا بھی خیال نہیں کرے اس کے ایک اور مثال جیسے آپ نے بات کی وہ شیخ امتیاز محمود صاحب ہیں جن کی بیگم کیونکہ وہ اس میں ہیں مطلب قید ہیں تو ان کی بیگم ان کے لیے پیپر نومینیشن پیپر ان کی آپ نے ویڈیو دیکھی وہ رو کے کہہ رہی تھی کہ ان کے ساتھ جس طرح سے من ہنڈلنگ اور تمیزی کی گئی ان کو جس طرح سے دھکے دیا گیا اور مطلب یعنی ذاتی ایک قسم کی یعنی آپ کہیں کہ وہ ان کے ساتھ کیا گیا وہ رو رہی تھی تو کبھی ہم نے اس طرح سے پہلے یا تو ہمیں معلوم نہیں تھا لیکن جو اس طرح سے ہو رہا یہ بہت انپریسیڈنٹید ہے بہت ہی دکھ دینے والا معاملہ ہے یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی رہا کہ کیا پتا یہ پہلے سے ہوتا وہ آیا ہو اور تب ہی تو ہم یہ دیکھتے بھی آئے ہیں کہ ہم یہ کہتے تھے کہ ایک زمانہ تھا جس کو دور جہالت کہا جاتا تھا جہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دبا دیا جاتا تھا پھر اس کے بعد جو تھی وہ خواتین کو جو تھا سیاست ایک ایسا کھیل سمجھاتا جاتا تھا پاکستان میں جس میں خواتین کا کوئی رول نہیں ہو سکتا تھا یہ تو نہ شروفہ کا کھیل ہے نہ کیا پھر ہماری جو ایک ہسٹورک جو چینجز آئیں اس چیز میں خواتین آئیں اور خواتین کے اندر اتنا پوٹنچل ہے کہ جس طرح سے تو عمران خان کی جب حکومت تھی تو اس میں انہوں نے یہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ نہ صرف وہ تعلیمی میدان میں وہ گھر بھی سنبھالتی ہیں اور وہ باہر بھی سنبھالتی ہیں تو ایک سنف جس کو آپ واقعی میں سنف نازو کہتے ہو اور وہ ایک ویکر سیکس ہے پہلے تو آپ نے ان کو اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیا اور جیلوں میں بند کر کے آپ ان کو فیملی سے دور کر کے اور سب کو یہ والی بات پتا ہے کہ کسی بھی کہیں پہ بھی وہ ان کے پر جو عزامات ہیں چھے چھے مہینے ہو گئے کوئی پروف نہیں ہے عزامات ثابت نہیں ہو پا رہے لیکن تاریخ پر ڈیلے پر ڈیلے ضرور ہوتا ہے تو ان کا مقصد کیا ہے کہنا کیا چاہتے ہیں کرنا کیا چاہتے ہیں کیا عورتوں کو دبانا چاہتے ہیں آدمی آپ نے بند کر کے رکھ لیے تو ظاہر ہے پھر گھر کے آدمی جب نہیں ہوں گے تو خواتین ہی ان کے بحار پر وہ پیپر زمہ کرانے جائیں گی پھر خواتین جاتی ہے انہوں نے جو خان صاحب نے بات کہتے تھے کہ ایک ہمارے فیملی کا سٹرکچر ایک جو مورل فیبرک ہے ہمارے ملک کا وہ تباہ کیا ہے یہ سب کچھ جس طرح سے ہو رہا ہے کہ گھروں میں جا کے آپ نے جو کچھ ابھی ان کے ساتھ ہوا اپنے میسس ڈار کے ساتھ ریحانہ ڈار کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ابھی اس مالیہ کی والدہ کے ساتھ کہ آپ گھروں میں جائیں عورتوں کو حریص کریں مطلب اتنی بڑی عمر کی مطلب تمہاری ماں کی تمہاری دادی کی تمہاری نانے کی عمر کی جو عورتیں ہیں ان کو تم جا کے ان کے گرمان پر ہٹ آل ان کے کپرو پر ان کو گسی جو وہ جو ان کی ویڈیو وہ جو آوڈیو لیک وہ جو آباز سے ریلیز ہوئی ہے مطلب حرکل ویڈیو آئے نا حول ناگ اس قسم کا تو مجھے یقین آجائے کشمیر سے آئے تو مجھے یقین آجائے یہ ہمارے بلک میں ہمارے بلک کر رہے ہیں جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ جو پنجاب پولیس کو انہوں نے ابظاہر ہے جو مافیا کے اندر کام کریں گے جو تیس سال سے نظر شریف نے پنجاب کے اوپر کیا ہے تو کیا ان کی بیروکرسی اور کیا ان کی پولیس اور کیا وہ تو پنجاب کے انہوں نے پورے مافیا کے باڈی گارڈز بنا دی ان کو وہ کوئی ادارے تباہ کر دیا ہے بالکل ادارے تباہ کر دیا ہے اب ایک مثال جیسے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ زرتاج گل وہ میں کہتی ہوں کہ وہ ایسی بندی مطلب سال پنجاب کے جو بلکل وڈیرہ کلچر ہے اس میں وہ بندی کھڑی بھی اس میں وہ بندی نے پچھلا الیکشن بھی جیتا اور اب جب اس کے نومینیشن پیپرس کی باری ہے پہلے تو ان کے جو میل لائر تھے ان کو گرفتار کر لیا اغواہ کر لیا پھر اب پھر بھی دیکھیں وہ جورت کا نشان کہ ان کی جو وہ ان کو آروں کے آفیس سے ہی اغواہ کر کے لے گئے اب وہ اتنی پریشان تھی کہہ رہی تھی کہ میں ان کے خاندان کو کیا جواب دوں گی لٹرلی بندہ سوچتا ہے تو گوز بانگز ہوتے ہیں کہ کیسے یہ خواتین اتنی حمد کر رہی ہیں اور ہمارے اپنے ادارے کیا بن جکے ہیں کیا کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ اور جو یہ جو آپ نے بات کہہ کہ وہ خواتین ہی تھی اور جس طرح سے یہ خواتین کو لے لے کے جا رہے ہیں وہ شاید ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اس لیول کی ریزلینس اس لیول کی بہادری خواتین سے اور سب سے جو انٹرسٹنگ فٹ ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ پنجاب میں زیادہ ہو رہا ہے یہ جتنے بھی عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں اس کا زیادہ فوکس پنجاب میں ہے تو ایک کہیں نہ کہیں دماغ میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ پنجاب میں کچھ سیاسی جماعتوں کی ہمیشہ سے اجارہ داری رہی ہے ان کو یہ لگ رہا ہے پنجاب جس جو جاکتا پنجاب کے پڑا لکھا پنجاب کے نعرے لگاتے تھے ان کو جب آج یہ دیکھ رہا ہے کہ پنجاب واقع میں جاگ رہا ہے تو یہ تو ان کی پولٹیکل کیمپین تبا برباد ہوتی دیکھ رہی ہے کہ جاکتے پنجاب جاکتا کیا ان کو تو گلے گھوٹ گھوٹ کہ ان کو تو واضح بند کر رہے اور عورتوں پر اٹیک کر رہے کیونکہ ہمارے ملک کا زیادہ تر آبادی جو ہے یہ تو صرف اشرافیہ ہی ہیں جو ایلیٹ کلاسز میں آتے ہیں دہاڑی دہا طبقہ ہے ہمارے ملک کا نائن ٹو فائف جابز کرنے والے لوگ ہیں غریب کے پاس صرف عزت ہوتی ہے یہ عزت پر اٹیک کر رہے ہیں انہوں نے عزتوں پر ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا ہے جس کو سوچ کے انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے کہ کس بیسس پہ تم پھر اس موڈ کو لیڈ کرنا چاہتے ہو ہماری عزت جبنی بیٹی کو آپ الیکشن میں آگے لیاتے ہو اور دوسروں کی بیٹیوں پر اس طرح سے ادارے کے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہو یہی بات میں بھی کہنے والی تھی بلکل کہ جب یاد کریں کہ جب ایک کرمنل جھوٹ بول کے مطلب جس نے کوٹ میں جھوٹ بولا جو پرجری کی ہو جس نے لندن میں تو کیا پاکستان میں پراپرٹیز نہیں ہیں اس نے نعرہ لگایا کہ بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں یہاں پہ جو ہماری بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو اب وہ سانجی نہیں ہے کیا بوٹ کو عزت دو ہم نے جس کو ووٹ دیا اسی کو تم اس طرح سے اس کی کی پارٹی سب سے بڑی پارٹی کے ساتھ جو کر رہے ہو اور خدیجہ شاہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے مطلب آپ یہ سوچیں کہ اس کو جب لگا نا کہ نہیں اب تو وہ لاہور سے وہاں سے پنجاب سے مل جانی ہے بیلس کو تو وہاں پہ لے جا کہ کوٹا نے کیس کر دیا اس کو صدی میں کہ نہیں امیجن کی کوٹا کی صدی کی جیل میں اس کو لے جا کر رکھ دیا ہے مطلب آپ یہ سوچیں کہ کس طرح سے اور اس کا تو کوئی لیگل وہی نہیں بنتا نا فریم ورک ہی نہیں یہ ہوتے نہیں یہ ایک واقعہ ہوا ہے ایک crime commit ہوا ہے اس کا ایک جگہ پہ رپورٹ لکھی جاتی ہے یہ ایک پرچہ کٹتا ہے ایک جگہ پہ روتا ہے ایک تھانہ میں ہوتا ہے سب کچھ تو وہ اٹھا کے وہاں پہ کیا لے جانے کا اس کا پوائنٹ تھا مطلب یہ کہ ہم کو یہ دکھانا چاہ رہا ہے ہماری کوئی روک ٹوک نہیں ہے ہماری جو مرضی ایگیم کریں گے لوگوں کو انٹیمنیٹ کریں گے جو ہمارے ہاتھ لگ گئے یہ ڈیلے ٹیکٹکس ہیں یہ سب ڈیلے ٹیکٹکس چاہ رہے ہیں کہ الیکشن تک ان کو بند کر کے رکھیں کیونکہ جب ہم لوگ دیکھیں گے کہ خواتین کو اس طرح سے اب سے بیجا میں رکھا ہوا ہے تو لوگوں کی حمتیں ٹوٹی رہیں گی کہ دیکھو ہم سے آگر ہم ہی تمہارے حاکے میں اس کو لے کے میرے دل میں ایک سوال آتا ہے کہ سب لوگوں سے جو لوگ میری بات سن رہے ہیں اور اس میں اگر کوئی ریسورس پول یا لیگل جو جن کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کو جیل میں آپ بند کرتے ہو آپ ایک آئیسولیشن میں رکھتے ہو آپ کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ ہاں اسلاح کے لیے بند کرتے ہو کہ انہوں نے غلط کام کیا ہوتا ہے ثابت ہو گیا ہوتا ہے ان کا غلط کام تو وہ اندر جا کے جیل میں بیٹھ کے سوچے کہ کہ کیا غلطی تھی how can I improve my life جب میں بہار واپس جاؤں خود سے ریفت کرے خود سے ریفت کرے موقع دیا جاتا ہے کہ ہاں جی آپ صدر جاؤ آپ نے غلطی کی تھی آپ غلطی ریالائز کرو تو مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آتا ایک انسان جس کی غلطی ہے یا نہیں غلطی ثابت یا نہیں اپاری وہ چھے مہینے سے بے گنا کیاد آپ نے اس کو رکھا وایا آپ کیا اس کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ آپ نے جو حق اور سچ کا ساتھ دیا آپ نے اپنے حق کے لئے آواز اٹھائی یہ غلط اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ غلط سٹیپ تھا کیا ان کو یہ کام نہیں کرتا یا تو ریفارم کیلئے بند کیا جاتا ہے یا یہ کہ ان کے سڑک پر ان کے باہر ان سے بہت بڑا خطرہ یہ عورتیں کوئی ایکشن دھر نہیں کیا نہیں میں یہ کہہ رہی تھی کہ جس طرح سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے پھر کیسے جو اپنے آپ کو ایک ہیومن رائٹ کے چیمپئن بھی سمجھتے ہیں وہ کیسے کہیں گے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ فری این فیر ہے یا یہ جو کچھ ہو رہا ہے جو بھی پروسس ہو رہا ہے یہ فری این فیر ہے سوال تو یہ اٹھتا ہے نا پھلکل اور دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اس ملک کی تاریخ میں چاہے وہ فاتمہ جناہوں وہاں سے لے کر چاہے وہ بینظیر بھٹوں ہوں اسے لے کے آج جو کہ جس کسی نے عورتوں کے حقوق کے لیے جس کسی نے اپنے حقوق کے لیے ملک کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیے اس کو ہم نشان عبرت بنا دیں گے چاہے وہ بلوچ مارچ کی خواتین ہی کیوں نہ ہوں جنکہ انہوں نے اپنے مردوں کو بچانے کے لیے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیے تو کیا یہ ہوگا ہمارے ساتھ بلکل یہ اپنے ساری باتیں ان لوگوں کے لیے سوال ہے جو اور باب اختیار ہیں اور ہم اللہ سے صرف یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور پاکستان کی بھلائی کے لیے ایک ہو کے متحد ہو کے کام کرنے کی توفیق میں آمین پاکستان زندہ بات زلم کا بدلہ ووٹ سے